بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رب نباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان وائس چینل محترم عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑا ہی ایک سبق عموز واقعہ بیان کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے قبل ہماری تمام نئے آنے والے دوستوں بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہنی مرتبہ آ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب دوستو اکثر ہم علماء کرام سے کچھ ایسے مسائل میں بہت دیر سے معلومات کرتے ہیں جب ہمارے سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی سبک آموز واقعہ سناتے ہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اپنی پیاری اور نیک بیوی کو طلاق دے دو بیٹا حیران ہوا کیونکہ میاں بیوی بچوں سے میتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے بیوی میاں کی خدمت کرتی اور اس کے ساتھ ہی ہر حالت میں صبر و شکر سے رہتی مگر والد بزد تھے کہ بیوی کو طلاق دے دو اور دلیل یہ دیتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا کہا تو ان کے بیٹے نے طلاق دے دی بیٹا بڑا پریشان ہوا ایک طرف باپ کا حکم دوسری طرف بیوی بچوں کے مستقبل کا سوال اگر باپ کا حکم مانتا ہے تو بیوی بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اگر حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نوجوان نے یہ سن رکھا تھا کہ مفتی کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے اس نے سوچا موقع اچھا ہے چلو اس بات کو آزماتے ہیں چنانچہ وہ خوف اور امید کے جذبات لے کر مفتی صاحب کے پاس پہنچا مفتی صاحب نے نوجوان کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے اے نوجوان آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں نوجوان کو ان کے لہجے میں ہمدردی نظر آ رہی تھی نوجوان نے سارا مسئلہ مفتی صاحب کو بیان کیا سارا مسئلہ سن کر مفتی صاحب بولے کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے نوجوان بولا ہاں ایک اہم بات یاد آئی میری بیوی میرے باپ کے لیے حقا نہیں تیار کرتی اب آپ بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب بولے اگر مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے اگر آپ کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہیں تو طلاق دے دیں ورنہ ہرگز طلاق نہ دیں تو دوستو اس واقعے سے آپ کو کیا بات سمجھ آئی اگر آپ کو کوئی سبق ملا ہے تو اس ویڈیو کے کمنسیشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل خان وائس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود کھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتی رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اچھی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر والسلام